نمسکار دوستو سواگتہ آپ سب ایک آپ کے اپنے یوٹیوب چینل سمارٹ جوبلائن میں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے نیوی آس آر ایمار ریزلت 2019 کے بارے میں ساتھ ہی دوستو اس ویڈیو میں ہم نیوی آس آر ایمار کی کھٹوپ کے بارے میں اور دوستو ریزلت میں اتنی دیری کیوں ہو رہی ہے اور بریکنگ نیوز کے ساتھ بات کریں گے تو ویڈیو کو ایند تک دیکھتے رہی ہے اس سے پہلے سب ہی بھائیوں اور بہنوں سے میں ریکو کرنا چاہوں گا کہ ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اسمارٹ جو بلائن کو ابھی تک آپ نے جو لال رنگ کا بٹن دیکھ رہا ہے نیچے وہ ابھی تک آپ نے دبایا نہیں ہے تو اس کو دبا کے آپ اس کو کالا کر دیجئے اور چینل کے ساتھ جڑ جائے کیونکہ ہاں پر دوستو آپ کو نیوی اے اے ایس ایس آر ایم آر سے ریجل سے جڑی پل پل کے اپ ڈیٹ دیکھنے کو ملے گی اور آگے بھی پویشی میں آپ کو نیوی اے ایرپورٹس سے ریلیٹڈ پل پل کے اپ ڈیٹ دیکھنے کو ملے گی تو دوستو میں آسا کر رہا ہوں کہ آپ نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا اب دوستو ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں نیوز کی اور تو دوستو آپ کا ریجلٹ سب سے پہلے ہم اس ٹوپک پر چرچہ کر لیتے ہیں کہ آپ کا ریجلٹیں اس کو آنے میں ابھی اتنی دیری کیوں ہوئی ہیں تو دوستو جیسا کی بیسی کارن یہ تو سبھی سبھی کو لگ بگ پتا بھی ہوگا کیونکہ دوستو جو آپ کا سترہ اور اٹھارہ کو جو اگزام تھا آپ کے اگزام چلے تھے سولہ سترہ اٹھارہ کو جس میں سے دوستو اٹھارہ تاریخ کا جو اگزام تھا وہ ایک تو پٹنا میں ایک پنجاب میں اور ایک اتراخنڈ میں ان تین جگہوں پر جو اگزام تھے وہ کسی ٹیکنیکل کارن کی وجہ سے آگے کر دیا گئے تھے یعنی کہ اس کا اگزام ٹیکنیکل کارن سے رد کر دیا گیا تھا اور نئی ڈیٹ نکالی تھی ستہ اس تاریخ دوستو آپ کا پتا ہوگا جیسا کی ستہ اس تاریخ ہے اور نیوی کا رول ہے کہ وہ ریزلٹ پندرہ دن کے اندر اندر جاری کر دیتی ہے پندرہ دن میں پندرہ دن میں جاری کرتی ہے نیوی کا جو رول ہے اگزام کے پندرہ دن بعد میں ریزلٹ جاری کر دے گی تو دوستو ایسے ہمیں حساب لگاتے ہیں تو اٹھارہ سی پلس پندرہ کریں گے تو آپ کا ریزلٹ دوستو آ جانا چاہیے تھا تین اکٹمبر کو لیکن تین اکٹمبر کو ریزلٹ نہیں آیا بیس پلس ہم پندرہ ایڈ کرے تو وہ بھی دوستو پانچ اکٹمبر ہوتا ہے لیکن پانچ اکٹمبر کو آپ کا ریزلٹ نہیں آیا اس کا ساب ساب کارنے کیونکہ دوستو جو ریزلٹ آئے گا تو سب کا ساتھ میں آئے گا اور دوستو جو ستہ اس تاریخ کو جن کا بھی اگزام ہوا تھا ٹونٹی سیون ڈیز کو جن کا بھی اگزام ہوا تھا ان کا ریزلٹ ساتھ میں آئے گا تو دوستو ستہ اس میں جب ہم پندرہ ایڈ کرتے ہیں تو دوستو آپ کا ریزلٹ ہیں جو سامنے ریزلٹ نکل کے آتی ہیں وہ ہیں دوستو آپ کی بارہ تاریخ جی ہاں دوستو بارہ تاریخ کو یعنی دوستو کل پر سو میں آپ کا ریزلٹ جاری کر دیا جا سکتا ہے لیکن کل پرسوئی کیونکہ دوستو کیونکہ اس سے پہلے بھی جاری ہو سکتا ہے ساید آج سام بھی جاری ہو سکتا ہے کیونکہ دوستو اس کا کارن ہے آپ ویڈیو کو دیکھتا رہیے اس کا کارن کیوں یہ ہے کہ دوستو جو ستہ اس تاریخ کو آپ کے لگ بگ پانچ سے دس ہزار اسٹوڈینٹوں نے ہی پریقصہ دی ہوگی اور پانچ سے دس ہزار اسٹوڈینٹوں کی جو پیپر ہوتا وہ آسانی سے چیک جاری کر دیا ہے اس لیے ہمار ہیں آج بھی جاری ہو سکتا ہے کل اور بارہ تاریخ کو آہ صو پررسینڈ لوڈ ڈی جائے گا بارہ یاwechsel loi tort جرہ تاریخ کو آپ کا ریزلٹ جاری کر دیا جائے گا تیرا صارے سے پہلے بنتی ہیں بارہ تاریخ کوو لائش ڈی تیرہ تاریخ تیرہ تاریخ سے پہلے آپ کا ریزلٹ سو بھرکز جاری کر دیا جائے گا ریزلٹ سے ریلیٹیڈ پل پل کے اپ ڈیٹ یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گی تو آپ یوٹیوب پہ سمارٹ جو بلائن سرچ کر کے آپ یہاں پر دیکھتے رہے ہیں دیکھتے رہیے گا کبھی بھی نوٹیفکشن جاری ہو سکتا میں اس جو نیوی کے اپیشل ویب سائٹ ہے اس پر بار بار جا کے ویجیٹ کر رہا ہوں تو جیسے بھی کوئی نیو اپ ڈیٹ نکل کر آئی گے ہم آپ کو سوچیت کر دیں گے اب دوستو بات کر لیتے ہیں کٹوپ پہ دوستو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کے جتنے بھی مارکس آ رہے ہیں آپ ہمیں کومنٹ کیجئے ایک بار جتنے بھی آپ کے مارکس آ رہے ہیں ایک بار ہمیں کومنٹ کیجئے اور جو آپ کا اسٹیٹ ہیں وہ بھی ہمیں کومنٹ کیجئے اور پھر اس کے بعد میں دوستو ہم کل کے ویڈیو میں آپ کے لئے کٹوپ لے کے آئیں گے اس ویڈیو میں دوستو ویڈیو زیادہ لمبا ہو رہا ہے اس لئے کٹوپ اس ویڈیو میں نہیں کٹوپ کا ایک فائنلی الگ سے و وہ ہوگا دوستو کل آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے جو بھی بندہ ویڈیو دیکھ رہا ہے آپ کو سب سے نیویدن ہے کہ آپ اپنے مارکس کومنٹ کیجئے اور یہ بھی بتا دوں گا اس میں ساتھ ہی آپ کو کیا آپ کا سیلیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا آپ کی مارکس اچھے ہیں تو اور پہلے آپ کا یہی ہے کہ کومنٹ کیجئے آپ اپنے مارکس ٹھیک ہے دوستو ملتے ہیں نیک سٹوڈیو میں اور تب تک گود بائی دوستو جے ہند جے بھارت اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے نام ہے سمارٹ جوب لائن ٹھیک ہے دوستو جے ہند جے بھارت